اس امیر کی سب سے بڑی خبر سے آپ کو کرنے خبردار میں ہوں شفیتہ سنگھ اسرائیل اور حماس کے بھی جو جنگ چل رہی ہے اس کے چھے دن بیٹھ گئے ہیں اور ان چھے دنوں کے سارے پروک اپ ڈیٹس ہم سب سے پہلے اسے آپ کو خبردار کرتے ہیں تئیس سو لوگوں کی جان اب تک اس جنگ میں جا چکی ہے جس میں بارہ سو جو لوگ ہیں وہ اسرائیل کی طرف سے اور گیارہ سو کے لگھک جو کی غازہ کے لوگ ہیں ان کی جان گئی ہے عام ناغریکوں کی جان اس میں جا رہی ہے دونوں طرف سے یہی خبریں آ رہی ہیں امریکی ودیش منتری آنٹھونی بلنکن اسرائیل پہنچ چکے ہیں امریکہ نے اپنی سولیڈاریٹی لگاتار بار بار دکھائی ہے چوتھا بڑا اپ ڈیٹ یہ ہے کہ اسرائیل میں اٹھارہ ہزار سے زیادہ بھارتیہ رہتے ہیں انہیں واپس دیش لانے کی جو قواعد ہے وہ شروع ہو چکی ہے آپریشن اجے کی شروعات ہو چکی ہے اور اس کے تحت بھارتیہ ویمانوں میں ان سبھی لوگوں کو ریسکیو کر کے بھارت لائے جائے گا بڑی بات یہ ہے کہ اسرائیل کی سینہ اب زمین کے راستے گازہ کی طرف بڑھ رہی ہے سوال یہ ہے کہ کیا ابھی تک جو ہوای آکرمڑ گازہ پر اسرائیل کا نظر آ رہا تھا اب زمین پر یہ مقابلہ یہ یدھ لڑا جانے والا ہے جگہ گازہ بورڈر ہماس بیس ایک آیتہ کار سیمنٹ سے بنا سٹرکچر جسے دیکھ کر اندازہ نہیں ہوگا کہ یہاں سے کیا ہو رہا ہے کیا ہو سکتا ہے سفید رنگ کے موٹے کپڑے سے ٹھکا ہوا لیکن یہاں سے کیا ہو رہا ہے ہماس کے اس بیس سے آج تک سموات داتا آشوتوش مشرا کی دوری مشکل سے 19 کلومیٹر ہے جہاں اچانک آسمان میں آپ کو بارودی شولے اٹھتے نظر آتے ہیں سموات داتا آشوتوش تورن اسرائیل کیا شکلون میں گھر کے بھیتر بانکر کی طرف جاتے ہیں جیسے ہی سائرن بجا ہے ہم بھاگ کر کے بانکر میں آئے ہیں دراصل ہر گھر میں اس طرح 30 سمیم کی دیوائروں کے بانکر بنا ہوا ہے یہ پریوار ہمارے ساتھ تھا باہر رینی کے گھر میں میں بیلکن دیکھئے پورا گھر دہل رہا ہے دماغوں سے سائرن بجا اور محض 20 سیکنڈ کے بھیتر سے جو راکیٹ ہے وہ داگے گئے ہیں اور اس سمیہ آئرن ڈوم آواز دیرا پورا گھر ہیل رہا ہے ہم اس طرح ایک بانکر میں گھر کے اندر سی پھاؤس بنانا ضروری ہے تو کیا بورڈر پر یدھ کور کرتے آج تک سمباد داتا کے پاس تک جو راکیٹ داگے جا رہے ہیں وہ ایسے ہی کسی اہستھائی بیس سے ہماس کے آتنگ کی فائر کر رہے ہیں جواب آپ کو بتائیں اس سے پہلے اسرائیل ڈیفنس فورس کی طرف سے جاری ویڈیو دیکھئے جس میں ہماس کے اس ٹریننگ کیم کو تباہ اسرائیل نے کیا جو گازہ کی اسلامیک یونیورسٹی کے بھیتر دنیا کو دھوکھا دیتے ہوئے چلایا جا رہا تھا دعویٰ ہے کہ ہماس کے آتنگ کیوں کے لیے ہتھیاروں کی لیبوریٹری اسی اسلامیک یونیورسٹی کے بھیتر چلائی جاتی تھی اور خفیہ نیٹورگ کی ٹریننگ ملتی رہی پانچ دن کے بھیتر گازہ میں ایک ہزار سے زیادہ لوگ اسرائیل کے حملے میں مارے جا چکے ہیں اسرائیل ڈیفنس پورس کا دعویٰ ہے دھائی ہزار سے زیادہ آتنگ کی ٹھکانے اب تک گازہ میں ہماس کے نشٹ کیے جا چکے ہیں پھر سوال اٹھتا ہے کہ ہماس کیسے اب بھی اسرائیل پر اٹیک کر پا رہا ہے یہی جب آپ گازہ بورڈر کی پاس نظر آتے اس آس تھائی کیمپ سے ملے گا بھارت میں کسی چائے کی ٹپری سڑک کنارے چائے پان مسالے کی دکان کی طرح دکھنے والی ایسی جگہوں سے ہی ہماس دیکھئے کیسے اب راکٹ اٹیک کر رہا ہے فائر ہوتے وقت دیوالی کے راکٹ جیسی جس کے آواز آتی ہے لیکن ہماس کی آتنگ کی بریگیڈ الکاسل کا بنایا ہوا یہ وہ ہتھیار ہے جو دعویٰ ہے کہ 20 کلومیٹر تک جا کر بڑا حملہ کرتا ہے اب سوال ہے کہ ہوای حملے میں جو اسرائیل ابھی گازہ کو آدھا برباد کر چکا ہے تب بھی ہماس کے حملے رکے نہیں ہماس اپنے ایجاد کی ہتھیاروں سے اٹیک کر رہا ہے تو اسرائیل اب آگے کیا کرنے والا ہے اس کا جواب اب اس نقشے میں شپا ہوا ہے اسرائیل ڈیفنس فورس کی طرف سے جاری یہ وہ نقشہ ہے جس میں گازہ کے پاس کے علاقے کو اسرائیل نے کلوزڈ ملٹری زون گھوشد کر دیا اس کا مطلب ہے کہ گازہ پٹی سے سٹا ہوا جو اسرائیل کا علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں اب اسرائیل کی سینہ کی اجازت کے بینا کوئی داخل نہیں ہو سکتا آپ سوچیں گے اس سے کیا ہوگا اور ایسا کیوں کیا گیا کیا ہوای حملے کے بعد اب اسرائیل نے تیہ کر لیا کہ ہماس کے آتنک کا جواب زمین پر بھی اٹیک کے ساتھ دیا جائے گا کیا اب اسرائیل کی سینہ گازہ پٹی کو چاروں طرف سے گھیڑتے ہوئے اپنے بارڈر سے زمین کے ذریعہ آگے بڑھ رہی ہے اس کی جانکاری گازہ بارڈر کی پاس بنے یودھک شیطر سے ریپورٹ کرتے آج تک سمباداتا گوڑ اور ساونت دیتے ہیں ایکسکلوسیف تصمیریں آپ آج تک پر دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو بلکل فرنٹ لائنز پر سے یہ تصمیریں لے کر آ رہے ہیں جہاں پر اسرائیل کی سینہ کے ٹینک اور اسرائیل کی سینہ کی بختر بند گاڑیا ایک سبق سے کھانے کے لیے ہماس کو ہماس کی طرف سے جو خطرہ ہے اسرائیل کو اس کو پوری طرح سے نیس نابوت کر دینا اس شیطر میں خطرہ پڑ رہا ہے یہاں پر یہ دیکھئے ٹھیک میرے پیچھے آبیا پر ٹینک دے چکے ہیں اور یہاں پر ہماس کی طرف سے روکٹ بھی گرائے جا رہے ہیں اس میرے شیطر میں ہماس کی طرف سے روکٹ کے آنے کے بیچوں بیچ اسرائیل کی سینہ کے ٹینک آگے بڑھ رہے ہیں سڑک پر یہاں پوری طرح سے یاتا یاد کو روک رکھا ہے دوسرے روکٹ دکھا رہا ہوں جو یہ موگمنٹ ہو رہا ہے اسرائیل کی سینہ کے ٹینک کو زمین سے حملہ کرنے کے علاوہ اسرائیل سمدر کے راستے آتنکی گھسپیکٹ کو روکنے میں بھی جوٹا ہے یہ ویڈیو اس کا ثبوت ہے یہاں اسرائیل کی تھل سینہ نے ہماس کے نیویل بیس پر اٹیک کیا اور ہماس کے اس آتنکی پر حملہ کیا جو سمدر کے راستے اسرائیل کی سیمہ میں تاکیل ہونے کی کوشش کرتا نظر آتا ہے اب پانچ تصویروں میں دیکھئے اسرائیل کر کیا رہا ہے ہماس کو ٹینٹ کا شہر بنا دینے کی قسم کھا چکا اسرائیل ائر سٹرائک کر رہا ہے زمین سے ٹینک کے ساتھ وار کی تیاری ہے تھل سینہ اسرائیل کی اٹیک کر رہی ہے اس کے علاوہ ہماس کو مدد پہنچانے والوں پر وارننگ اٹیک اسرائیل کر رہا ہے اسرائیل نے پہلے سے تیار کر رکھا ہے کہ کھانا پانی بجلی دوا ہر مدد جو گازہ کو کسی بھی راستے پہنچ سکتی ہے وہ اسرائیل پہنچنے ہی نہیں دے گا گازہ میں بجلی سنکٹ تو اب ایسا ہے کہ لوگ اپنا موبائل چارج کر کے باہری دنیا سے کچھ دیر جڑے رہنے کے لیے ایسے جگار کے بھروسے ہیں چھوٹی چھوٹی بیٹری کے ذریعے موبائل چارج کرتے ہوئے ایک ویڈیو میں نظر آتے ہیں آگے سوچ یہ کیا ہوگا جب ایئر سٹرائک کے ساتھ اسرائیل زمین سے حملہ تیز کر دے گا کیا اتحاس میں لمبے وقت سے چھڑی آ رہی جنگ گازہ کو ہی اتحاس بنا دے گی اشکلون سے آشوتوش مشرا کے ساتھ گارو ساوند گازہ بورڈر آج تک نا پاکش نا پاکش نا لیفت نا رائٹ نا مرچ نا مسالا خبروں کا بول بالا نیڈر نربیق سب سے ستی سپیشل رپورٹ سف آج تک پہ شوری کی ساہز کی ساروکار کی سنگھرش کی سنیم کی سوالوں کی جنتہ کے لیے جنتہ کے دوارہ جنتہ کی دستک شویدہ سنگھ ساتھ سف آج تک پہ